ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن ملک بھن میں جشنید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت اور احترام سے منایا گیا وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں اکتیس طوپوں کی سلامی دی گئی ملک بھر میں جلوسوں اور محافظ ملاد کا ان نقاط پاکستان میں کورونا وارث سے مزید بیس اموات کل اٹھائیس ہزار تین سو ہلاکتیں کورونا وارث کے مزید چھ سو تین کیسی سامنے آ گئے مزید آٹھ سو تیرہ مریض شفیاب ہو گئے سابق ایمکی ایم رہنماؤں کا اشتالی بات کے بیان کا خیر مقدم ایمکی ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سابق گورنر کے مل کر کام کرنے کے بیان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاک بہریا نے بھارتی عبدوست کو پاکستانی سمندری حدود میں داقل ہونے سے روک دیا ترجمان پاک بہریا کا کہنا ہے کہ بھارتی عبدوست کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا نومبر دوہزار سولہ کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب پاک بہریا نے بھارتی عبدوست کا سراخ لگایا پی ڈی ایم کا بچ سے ملک گیر احتجاج کا اعلان سربراہ پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ انتخاب اصلاحات کو مسترد کرتے ہیں نیپ سے اتصاب کی کوئی توقع نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آج پھر بھرپور طریقے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بر میں آقائے دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آج بھرپور طریقے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں اس نام آباد میں قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ناجوان نسل کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم ہونا چاہیے اس موقع پر پانچ منٹ دورانیے کی ایک پیچر فلم بھی نشر کی گئی جس کا مقصد مغربی ممالک کو آگاہ کرنا تھا کہ ایک مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیوں کرتا ہے ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد دعاوں اور درود و سلام کے ساتھ کیا گیا مساجد میں ملک کی سلامتی اور مسلم امہ کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی جبکہ صوبائی دار الحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں 21-21 توپوں کی سلامی دی گئی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں ریلیوں کا احتمام کیا گیا ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محافل نات اور درود و سلام بھی سجالی ملک بھر میں جید علماء کرام جلسوں اور محافل میں خطاب کریں گے اور سیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالیں گے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جلوس اور ریلیوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے خصوصی دستے تائینات کیے گئے ہیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہیں برقی کمکموں سے امارتوں کو سجائے گیا ہے کہیں سڑکوں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موڈل رکھے گئے ہیں شہر شہر گلی گلی ناتیا کلام کی گونچ ہے پارلیمنٹ ہاؤس وزیراعظم ہاؤس ایوان صدر سمیت سرکاری اور غیر سرکاری امارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے واضح رہے کہ جشن عید ملاد النبی کے موقع پر آج ملک میں عام تاتیل ہے پاکستان میں کورونا وارث کی چہلتی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کورونا وارث کی کیسز کے بعد اب ہم بات میں بھی کمی آنے لگی ہے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں تین تیسویں نمبر پر آ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا وارث کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کورونا وارث کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں تین تیسویں نمبر پر آ گیا نیشنل کمارن اینڈ آپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وارث کے مزید چھ سو تین کیسز سامنے آئے ہیں مزید بیس افراد اسموزی بابا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید آٹھ سو تیرہ مریض شفایات ہو گئے جبکہ مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ سیٹس فیصد پر آ گئی پاکستان بھر میں کورونا وارث کے اب تک اٹھائیس ہزار تین سو مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اسموزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو پچاس ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپتالوں قرنطینہ سینٹرز وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے پچیس ہزار چھ سو چالیس مریض سیرے علاج ہیں جن میں سے ایک ہزار آٹھ سو پچیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بارہ لاکھ گیارہ ہزار سات سو دس مریض اب تک اس بیماری سے شپایاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید تیانتالیس ہزار سات سو چھاسی ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ دو لاکھ انہاسی ہزار چھ سو ستانوے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے سابق رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سابق گورنر سندھ اشتالیباد کو ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ کے سابق رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سابق گورنر سندھ اشتالیباد کو ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں نے سابق گورنر سندھ اشتالیباد کو ملک کی سیاست میں خوش رامدید کہہ دیا ڈاکٹر سغیر وسیم آفتاب سلیم تاجک اور سیف یار خان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کراچی کے حالات اور ملکی بہران میں اشتالیباد کے سب کو مل کر کام کرنے کے بیان کو قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپس کے اختلاف بھلا کر ایک ہو کر ملک و شہر کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا جائے سابق ایم کیو ایم رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر اشتالیباد نے تمام شعبہ زندگی کے نمائندوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ یک جو رکھا تھا ترجمان پاک بہریا کے مطابق سولہ اکتوبر کو پاک بہریا نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی عبدوست کا سراخ لگا کر اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان بہریا نے بھارتی عبدوست کا سراخ لگاتے ہوئے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا ترجمان پاک بہریا کے مطابق سولہ اکتوبر کو پاک بہریا نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی عبدوست کا سراخ لگا کر اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا پاک بہریا نے آلہ پیشاورانہ مہارتوں کے ساتھ ہر دم چکن نہ رہتے ہوئے بھارتی عبدوست کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا ترجمان کے مطابق آمن قائم رکھنے کی حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی عبدوست کو نشانہ نہیں بنایا گیا جو پاکستان کی آمن پسندی کا ثبوت ہے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے بھارت کو بھی آمن کی طرف راغب ہونا چاہیے پاک بہریا کا جدید ٹیکنالوجی سے لیز بھارتی عبدوست کا سراخ لگا لینا بھارتی بہریا کی ناکامی ہے نومبر دوہزار سولہ کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب پاک بہریا نے بھارتی عبدوست کا سراخ لگایا ترجمان پاک بہریا کا کہنا ہے کہ یہ اہم کارنامہ پاکستان نیوی کی آلہ صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے پاکستان کی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بہریا ہر لمحہ مستعد اور تیار ہے اور کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومن نے بیس اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا اعلان کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک مومن نے بیس اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ نیپ ترمیمی آرڈیننس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں نیپ کا ادارہ عامریت کی باقیات میں سے ہے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ نیپ ہمیشہ اپوزیشن کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوا ہے نیپ سے احتساب کی کوئی توقع نہیں ہے سربراہ پی ڈی ایم نے کہا کہ انتخابی اسلحات کو مسترد کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے جو حکومت خود دھاندی کے نتیجے میں آئی ہے اس کو ملک میں آزادانہ شفاف انتخابات کا فارمولا دینے کا حق نہیں ہے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ اغوانستان اور ایران کے ساتھ بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے جس سے سرحد پر عوام متاثر ہو رہے ہیں اغوانستان اور ایران کے ساتھ بارڈر تجارت کے لیے فوری طور پر کھولی جائے انہوں نے کہا کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی بات مان لیتے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی قوقف فارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان